بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام نے تنہائی سے گھبرا کر کسی انیسو و ہمجلیس کی جناب باری میں یہ خواہش کی کہ جوڑا پیدا کر تاکہ تنہائی کی وحشت دور ہو فرشتوں نے بحکم خداوند تعالی جب آدم علیہ السلام سے سوئے تو ان کی بائیں پسری چاک کی خدا کی قدرت کاملہ سے ایک عورت خوبصورت پیدا ہوئی اور ایک لہمحہ میں سب قد و قامت درست ہو گیا پھر اس پسلیک کو فرشتوں نے ایسا ملایا کہ آدم علیہ السلام سوئے کے سوئے ہی رہے ذرا خبر نہ ہوئی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت ان کی جنس سے پہلو میں بیٹھی ہے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہماری لونڈی ہے اور اس کا نام حوہ ہے یہ تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ بی بی حوہ کو ہاتھ لگائیں حکم ہوا کہ اے آدم اس کو ہاتھ نہ لگانا جب تک اس کا مہر ادا نہ کر لو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے الہ العالمین اس کا مہر کیا ہے ارشاد ہوا کہ اس کا مہر یہ ہے دس بار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو اللہم سلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد آدم علیہ السلام نے پڑھا مجھتے شاہدہ اور گواہ بنے اور بی بی حوہ کا آدم علیہ السلام سے عقد نکاح اللہ تعالی نے مناقب کیا مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت رب العزت نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوہ کے ساتھ کیا اور کلام قدس سے پڑھا تو شیطان کو دشمنی ہوئی اور آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا آخر بہشت سے نکالا زمین پر آ کر ترہ ترہ کی مشقتوں میں مبتلا ہوئے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور تین سو برس تک سر نیچے ڈالے رہے اور شرمندگی سے سر اوپر نہ اٹھایا اور آسمان کی طرف نہ دیکھا اور اس قدر روتے تھے کہ آنسو آنکھوں سے بند نہ ہوتے تھے لکھا ہے کہ عشق اگر تمام روئے زمین کی جمع کیے جائیں تو بھی آدم علیہ السلام کے عشق ان سے زیادہ ہوں غرض کہ آدم علیہ السلام نے اس قدر گریہ وزاری کی کہ آنسووں سے ایک ندی جاری ہو گئی اور تمام چرند پرند ان کو پی کر کہتے تھے کہ کیا ہی میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام یہ سن کر اور بھی زیادہ روتے تھے کہ میرے رونے پہ جانور بھی ہستے ہیں نیدہ ہوئی بارگاہ عزقی سے کہ اے آدم یہ جانور سچ کہتے ہیں جو کوئی ہم سے ڈر کر اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر روتا ہے اس کے آنسو واقعی شہد سے زیادہ شیری ہوتے ہیں اور اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روایت ہے تین آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسخ سے انہیں نجات دے گا ایک وہ آنکھ جو خدا سے ڈر کر روئے دوسری وہ آنکھ جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھے تیسری وہ آنکھ جو خدا کی عبادت کے لیے بیدار رہے جب آدم علیہ السلام تین سو برس تک روئے اور آہوے ساری حد سے زیادہ گزری تو دریائے فضل و کرم جوش میں آیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کے پاس جاؤ اور آزان کہو پت جبریل علیہ السلام آئے اور جہاں وہ سر جھکائے رو رہے تھے آزان کہنا شروع کی جس وقت اس کلمے پر پہنچے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام نے آنکھے کھول دی اور نام کے سننے سے وحشت دور ہوئی اور اتمنان ہوا اور یاد آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش بری پر لکھا ہوا ہے اس نام کے توسلہ اور تفیل سے دعا کرنا چاہیے اسی وقت آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا اللہم اسألوک بحق محمد ان تغفر لی یعنی سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سے مجھے بخش دے اسی وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں آدم ہماری درگاہ میں بہت بڑا شفیل آیا ہے اب تعظیم کرو اس کی اور کہہ دو کہ ہم نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت تمہاری خطا معاف کی لکھا ہے کہ بے شمار فرشتے اس دم آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے جسم سے گردو گبار جھاڑتے تھے اور کہتے تھے لا تحسن آدم یعنی اے آدم کچھ غم نہ کرو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا ابھی تو ان کو پیدا بھی نہیں کیا ہے آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداون تو نے مجھے جس وقت پیدا کر کے مجھ میں روح ڈالی تھی سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا کہ پائیں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پس میں نے جان لیا پس میں نے جان لیا تھا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملا کر لکھا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہے ارشاد ہوا کہ اے آدم تُو نے سج کہا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب ہے اور جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے سب اسی کے تفیل سے ہے اگر اس کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو کچھ بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی یہاں تک کہ تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا اب ہم نے اس کے تفیل سے تیرا قصور ماف کیا ہے اور قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جو کوئی تیری اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیرہ پکڑے گا اس کی خطائیں ہم ماف کر دیں گے اور اس کی مرادیں پوری کریں گے آدم کی خطہ بخشی گئی دم میں دم آیا آدم کی خطہ بخشی گئی دم میں دم آیا جس دم کے لیا پیش خدا نام محمد پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قصور ماف ہوا تو پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا عادتِ الٰہی اس طرح ہوئی کہ حووہ کے شکم مبارک سے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی ساتھ پیدا ہوتے رہے لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے اس میں نکتہ یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور غیر کے درمیان مشترک نہ ہو دیکھئے غیرتِ خداوندی نے اتنی شراکت بھی گوارہ نہ فرمائی دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کی پشت میں تھا عہد لیا گیا تھا تو اس کی تعزیم و توقیر کرتے رہیں اور پاک عورتوں میں منتقل کریں حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور فرشتے گواہ ہوئے اور جب آدم علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وسیعت کی کہ جو تمہاری پشت میں نور ہے اس کی حفاظت ضرور ہے اس نورِ مظہر کی تعزیم و توقیر میں قصور نہ ہونے پائے ارحمِ طیبہ و طاہرہ میں یہ نورِ پاک تفویز کیا جائے چنانچہ وہ نورِ مبارک نیک مردوں اور نیک عورتوں میں منتقل کیا آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ممتاز فرماتے ہوئے عبد المطلب پھر ان سے عبداللہ میں آیا جس پشت میں یہ نورِ محمدی آتا تھا ایک نیا جلوہ دکھاتا تھا یعنی آدم علیہ السلام کی خطہ اسی نورِ پاک کی برکت سے معاف ہوئی رشیس علیہ السلام کے جسم میں مجھ کی خوشبو اسی نورِ پاک کے باعث سے آئی حیرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی کے تصرف نے ترائی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گزار اسی نور کی محبت سے بنایا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دنبا اسی نور کی بدولت آیا اور بغیر زبا زبیح اللہ اسی کے سبب سے کہلائے عبد المطلیب کی دعا نے اسی نور کی بدولت قبولیت کے درجے پائے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر تمام بت موہ کے بل گرتے تھے اور پکارتے تھے کہ عبداللہ ہمارے قریب نہ آنا کیونکہ ہمارے مٹانے والے کا نور تجھ میں چمک رہا ہے وہ یہی نور تھا اور عبداللہ ہر شجر و حجر سے سلام کی آواز سنتے تھے وہ اسی نور کا ظہور تھا فی الحقیقہ نرنگیاں عجب تھی محمد کے نور کی نرنگیاں عجب تھی محمد کے نور کی ہر جان عدا تھی کرم کے ظہور کی آنکھوں میں روشنی ہے محمد کے نور کی بجلی چمک رہی ہے سنا میں ظہور کی بجلی چمک رہی ہے سنا میں ظہور کی غنچوں میں عطر بیر ہے خوشبو حضور کی نرنگیاں ہے گل میں محمد کے نور کی رحمت نیا کے جوش میں کی گرق کشتیاں رحمت نیا کے جوش میں کی گرق کشتیاں عیبوں کی معاصیت کی خطا کی قصور کی عیبوں کی معاصیت کی خطا کی قصور کی ہمعاسیوں کو بخش گئی پاک کر گئی ہمعاسیوں کو بخش گئی پاک کر گئی موج آگئی جو رحمت رب غفور کی موج آگئی جو رحمت رب غفور کی بد کہہ رہے تھے وقت حلاکت کا آگیا بد کہہ رہے تھے وقت حلاکت کا آگیا آمد ہے اب تو شافع یومن نشور کی آمد ہے اب تو شاف یومن نشور کی اکبر خدا کے فضل سے جنت کو سات سات اکبر خدا کے فضل سے جنت کو سات سات پڑھتا ہوا چلوں گا منات حضور کی پڑھتا ہوا چلوں گا منات حضور کی